بسم اللہ الرحمن الرحیم جو امانٹ ہمارے پاس آئے گی وہ ہم چیریٹی میں دے دیں گے اگر یہاں پر کوئی مسجد بلڈ ہو رہی ہو تو ہم اس کے لئے دے دیں سادی الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم اللہ کے لئے بیکنگ کر رہی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جناب یہاں پر ایک میں نے باول لے لیا ہے اور اس میں میں نے تین کوپ پلین فلاور ایٹ کیا ہے اور سیمبل جو گھر میں ہم کپ یوز کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے میئر کیا ہے اور یہاں پر میں نے 3.5 ٹیو سپون جو ہے بیکنگ پاوڈر ایٹ کر کے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے یہ بہت لازمی سٹیپ ہے اور آپ بھی ضرور کیا کیجئے چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیک بڑا ہی سوفٹ سا بنتا ہے اور اس میں جو ہے اچھے سے ہلا آ جاتا ہے بہت اچھا سے یہ بن جاتا ہے ان سب انگلیڈرز کو ہم مکس کر لیں گے اور ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور جنب یہاں پر میں نے 4 ایکس لے لیا ہے ایک بلینڈنگ جگ میں میں ان کو ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اسے کوپ سے سارے چیزیں مئیر کیا جس سے میں نے پلین فلاور ایٹ کیا تھا یہاں پر جنب میں نے 2 کوپ چین سٹی پیس جو ہے ایٹ کی ہے اور ایک کوپ میں دودھ ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں یا پر کوکونٹ ایسنس لے لیا ہے، ٹھو ٹی سپون میں یہ استفرین پر رکھ میں ایٹ کر رہی ہوں میں نے اس طرح کے تین کیک بیک کیے تھے اور فیلہار میں اس کی ایک ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں باقی جو ہے وہ میں آپ سے اس کی فائنل لک جو ہے وہ شیئر کروں گے اور ان سب انگریڈنس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گے آپ نے دیکھا ہے میں نے کتنا اچھا سا یہ بلیند کیا ہے بڑا ہی اچھا سا سموت ہو گیا ہے یہ اور اب ان سب چیزوں کو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے لپیٹ لینا ہے اور ایک ہی سائٹ پہ آپ نے اس کیک کو مکس کرنا ہے ساری طرف اس کو نہیں گھمانا ایک ہی سائٹ پہ جس طرف سے آپ گھما رہے ہوں مکس کر رہے ہوں اس ہی سائٹ سے آپ نے پورے کیک کو مکس کرنا ہے اور اب اس میں میں نے دو ٹیبل سپون لیمن جو سیٹ کیا ہے اس کو بھی ہم اس میں مکس کر لیں گے اور یہاں پر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بڑا سا ٹری لے لیا ہے اور یہ میرے اوہر میں بلکل اچھے سے فکس ہو جاتا ہے مطلب بلکل اس کے ناب کا ہے اگر چھوٹا یا اس سے بھی بڑا ہوتا وہ فکس نہ ہوتا اور اگر چھوٹا ہوتا تو ہمارے تھوڑا سا کیک منتہ اور ساتھ ہی ایک سٹریپ سے میں نے اس کی اچھے سے ہوا جو ہے وہ نکالی ہے اور اس کو اچھے سے جھاڑ کر میں اس کو جناب ون سیونٹی ڈگری پر فورٹی فائیو منٹس کے لیے بیک کر لوں گی اور آپ نے اوہن کو پہلے سے ہیٹ اپ کر لینا ہے پری ہیٹ اوہن میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا کیک بن کر میرا تیار ہوا ہے بہت سوفٹ نرمہ ملائم اور جو اس کے کنارے ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں اور ہم ان کناروں کو الگ کر لیں گے اور ساتھ ہی میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا لوں گی چھوڑی کی مدد سے اور میں نے یہاں پر اس کے پیسیز اچھے سے کر لیے ہیں اور اس کے اوپر میں سٹرابری جیم جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں جو کوکونٹ ہوتا ہے وہ آئٹ کر دوں گی وہ اس کو اچھے سے اس کے اوپر پھیلا لوں گی اور ہمارا کوکونٹ کیک جو ہے ہو گیا تیار اور یقین جانئے ہیں اتنے مزے کا کوکونٹ کیک تھا نا یہ بقائدہ اس کے اوپر تو شائری بھی ہوئی ہے اور بہت شکریہ جن لوگوں نے بہت پسند کیا اور اتنی تعریف کی بہت مزے کا یہ بنا تھا مجھے پرسنلی خود بھی بہت پسند آیا تھا لیکن جن لوگوں نے خریدہ انہیں بہت پسند آیا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں نے جناب لے لی ہیں ڈسپوزبل پلیٹس اور اس کے اندر جو ہے ان میں میں ایٹ کر رہی ہوں اچھے سے رکھ رہی ہوں اور اس کو میں ریپ اپ کر کے تو جن لوگوں نے لیا ہے ہم کے حوالے کر دوں گی انشاءاللہ بڑے ہیں یہ پیارے مزے دار سے بنے تھے کیک اور بڑے سوفٹ سوفٹ جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کوانٹیٹی جو ہے وہ انگریڈینٹس کی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کم بنانا ہے تو اس کے جو ہے 24 پیسیز ایک کیک میں سے نکل لے تھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ کیک بنا تھا ویڈیو میں اتنا بڑا نہیں ہے لگ رہا لیکن یہ کافی بڑا کیک کا اس کا سائز اور اب میں نے سیکنڈ جو کیک ہے اس کو بھی بیک کا لیا ہے اور اس کو بھی اسیمبل کر رہی ہوں اور اس کے بھی پیسیز بنا کر جناب اس کو بھی میں پلیٹس میں ایڈ کر دوں گی اور ہمارے جو پورشنز ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت اور پیارے لگ رہے ہیں تو جناب ہماری آج کی یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شروع کیجئے گا تینکیو سو مچ فور وچیں اپنا بہت سا یار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ